مردوں کو مسجد میں نماز جا کے ادا کریں اور باجمات نماز کا ستائیس کنہ سواب ہے ایسے ہی عورتیں گھر میں بھی ادا کریں تو ان کو سواب ہے لیکن کیا اگر عورتیں مسجد میں جا کے ادا کریں تو انہیں ستائیس کنہ زیادہ سواب ہے گھر میں ادا کریں گی تو سواب اتنا نہیں ہوگا دراصل یہ ہے کہ یہ اسلام نے عورت پر ایک بہت بڑی شفقت کی ہے اور اسے یہ بتایا کہ وہ گھر میں رہ کر جو عبادت بجا لائے گی اس کو اس کے برابر سواب ملے گا جو مرد باہر جا کے باجمات ادا کریں گے گویا مردوں کو باہر کے کام کاج باہر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا پابند اسلام نے کیا اور عورتوں کو گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا پابند کیا اور گھر میں رہنے کا پابند پابند سے مراد یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں گھر کے کام کاج بچوں کی پرورش بچوں کی پرورش کی طرف توجہ دینا اور اسے گھر میں گویا عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور مرد کو کہا کہ وہ باہر جا کے کام کاج کر کے محنت کر کے مشکت کر کے کمائے اور لا کے عورت کو وہ دے اور عورت اس کو گھر میں گھر کے اخراجات گھر کی ضروریات پوری کرے اسی طرح اسلام نے یہ بھی کیا کہ عبادات میں بھی عورت کے لیے یہ کہا کہ وہ بجائے اس کے باہر نکلے بے پدگی ہو بے وکری ہو اس کی تو اس کے وقار کی خاطر اسے کہا کہ گھر میں رہ کے جو وہ عبادات بجا لائے گی اس کو اسی طرح سواب ملے گا جس طرح مردوں کو باہر جا کے سواب ملے گا لیکن یہ کہ وہ اگر نماز مسجد میں جا کے ادا کرتی ہے تو کیا اس سے بھی زیادہ 27 گناہ جو اس کو گھر میں ملنا تو ایسی کوئی مجھے احادیث میں کوئی ایسی ہدایت یا ایسی کوئی رہنمائی نہیں ملتی جس میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوگی کہ عورتیں بھی اگر باہر جا کے نماز ادا کریں گی تو ان کو زیادہ سواب ملے گا ایسی کوئی مجھے حدیث میں روایت یا ہدایت نہیں ملتی